میں ڈاکٹر نظام مومند آپ کا آتفان آپ کا اور سجاد برکی آپ کا خاص طور پہ آپ کو اس ہیومن رائٹس کی جو فنکشن آپ نے آج بلائی ہے اس کے پر آپ کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سارے جتنے بھی جہاں تک مجھے پتہ زیادہ تار ڈاکٹرز کی کمیورٹی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو نورتھ امریکن فوزیشنز وہ پاکستان جو ایکس پیٹیٹ پاکستانی کی ست سے طاقتور کمیورٹی ہے تو مجھے بڑی خوش ہے کہ میں آج آپ ست سے بات کر رہا ہوں اچھا جی میں آپ کے سامنے بس بریفلی رکھتا ہوں کہ سیچویشن ہے کیا پاکستان میں وہ آپ سنتے ہوں گے کہ ڈیفائننگ مومنٹس ایک ملکے سے گزر رہا ہے یہ وہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا میں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں لیکن میں نے کبھی اس طرح کا ملک میں سیچویشن نہیں دیکھا یہ ایک بڑا یونیک سیچویشن ہے یہ ایسا ہے کہ وہ چارلز ڈیکنز کی سہی ہے نا کہ it was the best of times and it was the worst of times یہ وہ سیچویشن ہے کہ ایک طرف پر کلے کراس روڈ پر کھڑا ہے کہ ایک طرف تباہی کی طرف جا رہا ہے پاکستان اور وہ میں آپ کو ایکسپین کر رہا تھا ہوں بڑا آپ بہتر جانتے ہیں ایک اوویرنس ہے آپ کی کیومنیٹی میں کیونکہ میرا پہت زیادہ اپنا سے انٹریکشن رہا ہے تیس سال سے زیادہ تو ایک تو آپ میں اوویرنس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ایشیوز کیا ہیں لیکن کراس روڈز ہیں کیا یعنی وہ جب ایک ملک ادھر آکے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تباہی ہے ایک ہم ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں ٹوٹل جنگل کا قانون کوئی رائٹس نہیں کسی قسم کا اس وقت انسانیت ہی نہیں ہمیریٹی نہیں جو راستہ پکڑا ہوا ہے یہاں جو فیشس رجیم بیٹھی ہوئی ہے یہ صرف ایک طرف لے کے جائے گی تباہی کے کیونکہ اس میں ہوپ ہی کوئی نہیں ہے اور میں نے کبھی پاکستانیوں میں اتنی ہوپلسٹس نہیں دیکھی جو الائن کا ایک مینجر آیا وہ انڈسٹل سٹیٹ ہے تو اس نے کہا جو پچھلے سات آٹھ بہینے میں پاکستانیوں نے انویسپنٹ کی ہے آلائنمنٹ یو اے ای میں وہ پچھلے دس سال میں نہیں کی ناؤ لاکھ پاکستانی یہ ایک اخبار کی رپورٹ ہے کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ٹاپ پروفیشنلز ہمیں شوقت حالوں میں پرابلم ہوا ہے کہ ہمارے تقریباً دس پسند کنسلٹنٹس اور یہ بڑے مشکل ہوتا ہے آپ بہتر جالتے ہیں کہ جو کینسل سپیشلسٹ آن کالیجس ان کی بڑی ورلڈ وائیڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے پراہ سیلریز اتنی زیادہ ہیں اور جیسے روپیہ ڈیویلیو کیا ہے تو ان کے لیے اور زیادہ لکرٹیو ہو گیا باہر کام کرنے کا پہلی تین تین چار چار گنا زیادہ تنخواہ ہے تو روپیہ کے گرنے سے اور زیادہ لکرٹیو ہو گیا تو دس پسنٹ ہمارے کنسلٹنٹس چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے جو در پروفیشنلز ہے کیونکہ ہوپلسکس ہے کہ ایک طرف ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے بند کمرے کے اندر اپنے تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ کہ عمران حان بڑا خطر نہ آکے تو اس کی گورنمنٹ بیرا دو چلے جی بڑا خطر نہ آکے گورنمنٹ بیرا دی لیکن اس ملک کے نامور ڈاکوں کو اور مجرموں کو اٹھا کے اوپر نہ آکے بڑھا جیتا ہے جو تیس سال سے ثابت ایک دوسرے کو جو چور کہہ رہے تھے جن کے اوپر باہر مضمون ہے ان کی چوری کے زرداری کو نواز شریف نے دو دوبار جیل میں ڈانا کرپشن پہ وہ جو ہدائبہ پیپر مل کیس اوپن شٹ کیس وہ اس نے بنایا زرداری نے بنایا نواز شریف کے اوپر وہ دو جو ایک دوسرے کو کرپ کہتے تھے جن کو پھر جنرل مشرف کرپ کہتا تھا جنرل مشرف نے ان کو پر کیسز بنائے نیپ کا جو چیئرمن پہلا نیپ کا چیئرمن در جنرل امجد اس نے ہمیں بریفنگ دی ان کی فورن پراپرٹیز کی انہی لوگوں کو لا کے اوپر بٹھا دیتا ہے ایک گھوڑا سوار نائٹ جو جو آتا ہے ہمیں ہر تھوڑی دیر کے لیے بچانے کے لیے مول کو اور ان لوگوں جب اوپر بٹھا دیتا ہے وہ پھر ایکسپیٹ کرتا ہے وہ آپ ان کو ایکسپٹ کریں یہ میں تکبر کا بات آ رہا ہوں کہ یہ ایروگنس ایس کی آپ ایمیجن نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی ایروگنس کی کیونکہ میں نے ان کو لے کے آیا ہوں اور جا کے تقریریں کرنی شروع کر دیں کیونکہ بڑا ریزنٹ پڑھ آئی اسپیشلی جو ایک سروس بند ہے انہوں نے بڑا ریزنٹ کیا تو ان کو جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ وہ اصل میں کچھ ثابت نہیں ہوا نواز شریف کے اوپر اور زرداری کے اوپر کہ جی وہ تو یعنی اس نے پھر کیمپین کرنے کی کوشش کی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ نہیں نہیں میں نے بڑا ٹھیک فیصلہ کیا ہے اب پرابلم کیا ہوا ان کو ایکسپٹ کروانے کے لیے ہے اب یہاں سے اصل ڈیمیج ہونا شروع ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ نو کو اپرل کو پی ٹی کی گورنگ کرائی گئی دس اپرل کو سپونٹینیسلی ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے سرگوں کے اوپر سارے پاکستان میں اگلے دن یہ کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان میں میں یہ دوسری طرف جا رہا ہوں کہ why is it the best of times کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ اتاں بڑا ریاکشن آیا کہ پبلک نے شو کیا کہ ہم ان چوروں کو نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں اس کے بعد میں نے جو جلسے تھے میں نے کوئی ساٹھ ستر جلسے کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی تے بڑے جلسے نہیں ہوئے اس کے بعد اور buy elections آئیں اور یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ opposition میں بیٹھ کے پوری establishment پولیس گورنمنٹ کی ساری machinery election commission سب بارہ پارٹیز اکٹھی سب ان کی مدد کریں اور 37 میں سے 30 buy election ہم جیت گئے اب جب یہ اگل تو یہ کہتی ہے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے غلطی کیا ہے اور پبلک آکے کھڑی ہو گئی ہے پارٹی کے ساتھ زیادہ تارے اس لیے کہ ان کی شکلیں جب دیکھی کہ پھر سے ان کو اوپر impose کرنے لگے ہیں تو course correction ہونا چاہیے تھا بجائے course correction کے وہ کہتے ہیں کہ when you have a big hammer everything looks like a nail تو انہوں نے وہ ہی hammer چلانے شروع کر دیا اور پارٹی کے اوپر وہ تشدد کیا انہوں نے وہ انہوں نے ظلم کیا اس کے بعد کہ جو پاکستان کی تاریخ میں میں دو مارشل مارشل لوز تو میں نے دیکھے ہوا ہیں جنرل مشرف کا اور جنرل زیادہ جنرل مشرف کا مارشل لوز تو لبرل تھا اس سے تو آپ compare نہیں کر سکتے کہ جو یہ ہوا یہ جو اب ہوا ہمارے ساتھ پچھلے چودہ مہینے میں جنرل مشرف کا کیونکہ میں opposition میں تھا وہ تو لبرل تھا تو اس پہ تو ہمیں کھلی اجازت تھی ہم ٹی وی پہ جاتے تھے پارلمن میں بولتے تھے کبھی کوئی کالی ویگو کا ڈالا رات کوئی ایک تین مجھے آ کے آپ کے گھر کے اندر بھی گھستا تھا اور آپ کو اٹھا کے مارتا نہیں تھا اور ان کو جو خاص ایک یہ ہیومیلیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ننگا کرتے تھے ننگا کر کے ان کو ہیومیلیٹ کرتے تھے مارتے تھے ٹوچر کرتے تھے یہ شروع ہو گیا جنرل باجوا کے دور میں یہ بتانے کے لیے کہ نہیں accept کرو ان لوگوں کو جس طرح پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہم انسان ہی نہیں ہم بیڑ بکریہ ہیں تو ان کو مارتے جاؤ گے تو یہ اس طرف چل پڑ نہیں ہے سو انہوں نے یہ پھر کیا ہر قسم کا جو کہ 25 میں پچھلے سال شروع کیا ہم لانگ مارچ کر رہے تھے تین لانگ مارچز انہوں نے کیا ہم نے کسی کو روکا ہی نہیں اس سے دو دن پہلے انہوں نے گھروں میں گھوسے رات کے ہزاروں گھروں میں گھوسے انہوں نے لوگوں کو اٹھا لیا ان کو ٹیررائز کیا ہم سب شوق میں چلے گیا کہ یہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے سمجھا کہ اتنا ان کو پر اور پھر اس کے بعد جب لوگ نکلے 25 میں کو انہوں نے اتنی ٹیرگیس شیلنگ کیا اور جو ظلم کیا اور لوگوں کو مارا جس طرح پینٹ گلز استوان کیا تو ان ان کا خیال تھا کہ یہ ایک بڑے سوفٹ سے لوگ ہے مامی ڈیڈی کراؤڈ ہے برگر کراؤڈ جس کو کہتے ہیں یہ چپ کر گیا بیٹھ جائے گے گھروں میں لیکن وہ پارٹی اس کے بعد بھی آگے بڑھتی گئی تو ان کی سختی بھی بڑھتی گئی اور پھر یہ خاص ایک آدمی کو لے کے آئے جس کی کاؤنٹر ٹیرزن کے طرح ایکسپرٹیز تھی جس نے ایک صوبے میں بڑا ظلم کیا ہوا تھا جس نے اب بڑی نفرتیں ملک کے خلاف کروائی تھی اپنی حرکتوں سے اپنے کسٹوڈیل ٹوچر سے اس کو لے کے آیا اور اس نے ہمیں جس طرح کہ ہم کوئی باہر کے ٹیرنسٹ ہیں اس نے ہمارے پر وہ شروع کر دیا جس میں شباز گل کو ٹوچر کیا پہلا وہ ہمیں شوق بلا اس کو یعنی اس کو جس طرح ہیومیلیٹ کیا اور دو دن رکھا اور اس کو مارا پھر آزم سواتی اس نے صرف ایک ٹویڈ کی کہ تینک یو جنرل باجوہ فور این آر او ٹو اس ٹویڈ کے اوپر بچوں کے سامنے یعنی اس کے جو گرینڈ چلرن تھے اور بیوی کے سامنے صبح کے تین حجر کوئی تیس چالیس لوگ گز گیا اس کے سب کے سامنے مارا اس کو اور اس کے بعد پھر اس کو لے کے گئے اور پھر آ اس کو وہ نامعلوم افراد دننگا کر کے پھر اس کو ٹوچر کیا اور مارا ابھی تک آزم سواتی کی بیوی ٹرامٹائز ہے سائیکائٹرک ٹریٹمنٹ لینی پڑی بچے ٹرامٹائز جو گرینڈ چلرن تھے وہ ٹرامٹائز تھے اس کے بعد اور اس سے پہلے عرش شریف کا اس کو پہلے انہوں نے وہ فریٹ کیا پھر اس کو اس کے پر کیسز کیے پھر اس نے چیپ جسٹس کو خط لکھا کہ میری زندگی خطرے میں ہے اور وہ اس کے بعد ملک چھوڑ کے جب گیا تو اس کو کینیا میں اس کو اسیسیڈیٹ کیا پھر انہوں نے میرو پر اٹیمٹ کیا تھرڈ نومیمبر کو کیونکہ پارٹی اور پاپلر ہوتی جو یہ کرتے تھے وہ اور زیادہ پارٹی اوپر جا رہی تھی تھرڈ نومیمبر کو میرو پر اٹیمٹ کیا اور پھر اٹیمٹ ہی نہیں کیا پھر جو انویسٹیگیشن تھی اس انویسٹیگیشن کو سیبوٹاج کیا جس میں ان شارٹ جو انہوں نے گورنمنٹ نے بیانیاں بنایا ہوا تھا یا پولیس نے کہ ایک شیوٹر تھا دینی انتہا پسند تھا اور میں پہلے سے پرڈکٹ کیا تھا کہ دینی انتہا پسند کے ذریعے مجھے اسیسیڈیٹ کرنی کوشش کریں تو انہوں نے جو فائنڈنگز آئیں جو فرینزک ریپورٹ آئی آئی ویٹنسز آئے وہ تین شیوٹرز لکھ رہے تو وہ ڈیسٹ ریپ تھا وہ اللہ نے بچا لیا تو وہ انہوں نے سیبوٹاج کر دی وہ ہماری جی آئیٹی کے ریپورٹ کیونکہ یہ تنے طاقتوار ہیں اب آو لو اس کے بعد پھر میرے پر ایک اور اٹیمٹ کیا ایٹینٹ آف مارچ کو بڑے وہ بھی اللہ نے خاص بچایا انہوں نے پورا پلانٹ کیا ہوا تھا جوڈیشن کامپلیکس میں مجھے قتل کرنے کا ادھر سپرے میں بچا اس سے پہلے ایک اور ایونٹ ہوا تھا ہیلیکوپٹر ہم فلڈز تھے تو ڈی آئی خان سے ہیلیکوپٹر پہ بڑا ہیلیکوپٹر تھا کے پی گورنمنٹ کا ایک دم وہ وہ اس کا وہ نیچے آنا شروع ہو گیا ہائٹ لوس کرنا شروع ہو گیا پتا چلا غلط فیول مکس اس کا غلط کیا گیا ہے وہ پتہ اللہ نے کیسے بتایا ہے کہ انہی تو پہاڑی علاقہ تو وہ لینڈی نہیں کر سکتا تھا تو ایک پس فیلڈ ملی پہ پہنچتے پہنچتے مام رکھا ہے انہیوئے تو وہ بچ گئے اور بھی ایک دو اٹمٹس تھے لیکن اللہ نے بچا لیا اس کے بعد یہ جو فائللی اور یہ جو انہوں نے کیا نائیتھ میں کا یہ نائیتھ میں کا اتنا بڑا یہ مزاق ہوا ہے کہ انہوں نے انہوں نے کہا جی غداری ہوگی ملت سے نائن نائن الیون ہے پاکستان کا نائیتھ میں کو کل سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے وہ کیا کہتی ہے ڈیٹیل ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو انکونسٹوٹیوشنی اینڈ انروفلی وہاں سے ابڈکٹ کیا گیا ہے سو قویسٹن اب یہ ہے کہ جب مجھے انروفلی اور انکونسٹوٹیوشنی ابڈک کیا اور صرف وہ انروفل نہیں تھا کیونکہ وہ ریسٹ نہیں تھا وہ رینجرز یا کمانڈوز نے مجھے اٹھایا تھا کیونکہ ہمارے میرے ساتھ تی چار کمانڈوز تھے وہ ساروں انہوں نے کہا وہ ایس ایس ڈی کے تھے سب نے کہا کہ ہم یہ جان دی ہیں رینجرز نہیں یہ کمانڈوز تھے جس طرح انہوں نے مجھے پکڑا وہ تو آپ نے سب نے بھی دیکھا ہوگا لوگوں کو مارا انہوں نے ڈڑنوں سے وہاں بچارا وہ ہائی کوٹ کا وہ سٹاف بیٹھا ہوا تھا اس آفس میں ان کو مارا ہمارے وکیلوں کو مارا مجھے بھی ایک غر تو اور جس طرح انہوں نے لے کے گئے تو کوسٹن یہ ہے کہ کیا پبلک کا جو ریاکشن تھا وہ جسٹیفائیڈ تھا یا نہیں تھا کیا میرے ورکر جنہوں نے اس طرح کی ابڈکشن دیکھی جو الیگل اور انلاؤفل تھی کیا ان کا کونسٹیوشن رائٹنگ تھا کہ آہ پروٹیسٹ کرنا پورا منتجاج کرنا مجھے تو پتہ ہی کیا ہوا اس کے بعد کیونکہ مجھے تو بند کر دیا انہوں نے جا کے تو جب میں سپریم کورٹ پہ پیش ہوا تو جج نے پہلی دفعہ مجھے بتائی تھی کہ یہاں بڑا وائلنس ہوا ہے یہاں کوئی توڑ پھڑ ہوئی ہے آرسن ہوا ہے تو میں نے تو بیٹل کی کنڈیم کیا کیونکہ ہم نے تو ستائیس سال کی پولٹکس میں کبھی بھی اراؤنی کیا بائلنس ہماری تو ساری پولٹکس ہی یہ تھی کہ لوگ کے بیچ میں رہ کے کرنا ہے اور وہ پیسفل پروٹیسٹ ہمارا کانسٹیوشنل رائٹ ہے تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہوا ہے یہ کہ کورٹ کمانڈر کا گھر جلا دیا گیا اور یہ جو ریڈیو پاکستان جلا دیا گیا اور دو تیروں ایک وہ اسکری ٹاور وہ جلا دیا گیا آہستہ آہستہ کیونکہ پہلے تو سارے ایک فورٹی ایٹ آرز میں ٹوٹل کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے کہ دس ہزار لوگ آپ اٹھالیس گھنٹ میں پکڑ لیں اگر آپ کا پہلے سے پلائن نہیں بنا ہوا تھا کیونکہ کسی کے پتہ چلاتے ہیں آپ ان کے گھر کے پتے لیتے ہیں کچھ کرتے ہیں یہ کیسے ہو گیا کہ اٹھالیس گھنٹے میں ایک دم دس ہزار لوگ پکڑ کے جیل میں ڈال دی ساری لیڈرشپ پکڑ لیں اور جو جو سب سے افسوسنا چیز یہ ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوئی کہ ہم کہہ رہے دو ورشنز ہیں نا ہم کہہ رہے ہمیں تو آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ یہ ایمیڈ کیے ہوئے تھے لوگ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا تو ہمیں تو پتہ تھا کہ کیا کیوں پارٹی نے کبھی کیا ہی نہیں ایسے تو ہمیں پتہ تھا کہ لوگوں کو اندر گسایا گیا جنہوں نے یہ کروایا لیکن وان سائیڈڈ ورشن کوئی انمیسٹیگیشن نہیں کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں جا جوری ان ایکسیکیوشن نے فیصلہ کیا کہ یہ انہوں نے کیا میرے کو مارو اس سے بھی زیادہ آپ سب کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ خوفنا ہے جو چیز ہوئی ہے کہ پچیس لوگوں کو اس دن شہید کیا سولہ کے پاس تو ہمارے ان کے پورے اڈریسز بتا ہے وہ کون لوگ ہیں لیکن جو باقی ناؤ لوگ ہیں وہ غیب ہیں ان کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے سارے لوگ اتنا زیادہ ایک خوفناک سیچویشن بنا ہوا ہے اتنا زیادہ لوگوں کو ڈرائیا گیا کہ وہ چک کر کے بولی نہیں رہا کیونکہ ہر کسی کو پکڑ اٹھا کے لے جاتے ہیں رشتہ داروں کو اٹھا سولہ لوگ بھی آپ کے سولہ لوگ سکسٹین ڈیٹس ایک پولیس والے کو یا ریجر کو گولی نہیں لگی اس کا مطلب سب کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھے تو سولہ لوگوں کو گولیاں لگیں سو سولہ لوگ شہید ہوئے ناؤں میسن اوپر سے سو لوگوں کو بلٹ گونز تھی اور تین لوگوں کی ٹانگیں کٹ گئیں کیونکہ گولیوں سے ان کی ٹانگیں آہ ضائع ہو گئی ایک آدمی اس وقت پیرلائز ہے اس کی کمر میں گولی لگی اور آپ یقین کریں ایک کسی نے بولا ہی نہیں اس کے اوپر کوئی یعنی وہ کور کمانڈر گھر بڑا بڑا ہوا ہم سب کنڈیم کرتے ہیں لیکن انسانی جانے گئی ہیں وہ کسی کے ان کے بچے تھے کسی کے بیٹے تھے ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کہا رہا کہ مجھے لوگ کوئی ایک منشن نہیں ہے ہم ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے ہیں کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا کہ جو ان کے ان کے جو رشتدار شہید ہوئے وہ تو ایک تو پولیس کا ڈر اتنا زیادہ ہے تو ایک خوف کی فضاء بنا کے سارا جو میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کر لیا سارا میڈیا ہے ٹوٹلی کنٹرول ہے آپ کو پتہ کل آئی ایم ایف کی میٹنگ ہوئی تو وہ جو تو سیر کے اندر سے مجھے انہوں نے غائب کر دیا یعنی اتنا خوف ہے کہ عمران خان کا نام بھی نہیں آنا چلیے اور اس کے علاوہ ہمارے لوگ ٹی وی پہ نہیں جا سکتے ریپریزینٹ کرنے کے لئے ان کو اٹھا لیتے ہیں اب صرف وکیل ہی رہ گئے ہمارے پاس جو کہ ریپریزینٹ کرتے ہیں دائری میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ون سائیڈ ورزین میرے مطابق یہ سارا پلان تھا انہوں نے ہر ہر بار استعمال کیا پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا وہ اور زیادہ اب آپ پارٹی کو کیسے کرش کریں گے جب وہ پبلک نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو گئی وہ ریفلیکٹڈ ہے بائی ایکشنز میں وہ ساری اپینین پولز میں ریفلیکٹڈ ہے تو اس سے اگر یہ ان کا خیال ہے کہ یہ خوف پھلائیں گے لوگ ہمارے توڑ رہے ہیں جو جیل میں جاتا ہے پی ٹی آئی کا پکڑ لیتے ہیں جیسی وہ کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی جھوڑا ہوں اس کے سارے کرمنل کیسز ختم ہو جاتے ہیں اس میں دہشتگردی ختم ہو جاتی ہے سارے کیسز ختم ہو جاتے ہیں دوستو ساروں کو پکڑتے ہیں جس کو پکڑتے ہیں اب اتنا ہم ہمارے کئی لوگ اب ڈاکٹر یاسپین سیمٹی فائیو کینسر پیشنٹ کینسر سوائیور اس کو پکڑا ہوئے عورتوں کو پکڑا ہوا ہے صرف اور صرف یہ زور دگانے کے لیے پی ٹی آئی چھوڑ دو پی ٹی آئی کو ختم کرو تو میں کیوں آپ کہتا ہوں کہ بیسٹ آف ٹائم بیسٹ آف ٹائمز یہ ہے کہ کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ پاکستانی قوم کو سمجھ آئی تھی جو میں نے یہ ستائیس ساتھ پہلے اپنی مومنٹ شروع کی تھی انصاف کی دیکھیں آپ اب امریکہ میں ہیں آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور میں بھی تب سمجھا جب میں از ای ٹینیجر انگلینڈ گیا جب میں کرکٹ کھیلنے کے اپنی یونیورسٹی گیا مجھے پہلی تفاہ سمجھ آئی کہ رول آف روہ کیا ہوتا ہے ہمیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں تھی کیونکہ یہاں تو ڈکٹیٹیف شکت تھی ایوکان کی جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو پہلی تفاہ ہمیں سمجھ آئی کہ رول آف روہ ہوتا کیا ہے کہ no one is above روہ اور یہ ہے basis of civilized society کا اس لیے میں نے اپنی politics شروع کی تھی ستائیس سال پہلے اور چودہ سال اس میں سے wilderness میں تھے کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ یہاں جی ہر کوئی مجھے کہتا تھا جی روٹی کبڑا مکان ٹائپ کو سلوگن لے کے آئیں میں تو لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلے گئے اور وہ میں سمجھ گیا کیوں کیونکہ یہاں تو انصاف ہوا ہی نہیں ہے کبھی دیکھیں ہماری ایک ایک بڑی فیمس ایک جوک چلتی ہے پنجاب کے اندر وہ جوک یہ ہے کہ ایک براسی دبائی سے بڑا پیسے برا کے آتا ہے اور وہ آ کے چودری کی بیٹی سے کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے اب وہ جو چودری ہے وہ اس کو مار مور کے وہ اسے نوکروں کے اندربار بھینکو تو فیمس جوک یہ ہے کہ وہ جب وہ اڑتا ہے تو پھر چودری صاحب کے پاس کہتے ہیں چودری صاحب میں پھر نہ سمجھا تو آپ یہ سوچیں کہ امریکہ میں یہ کوئی جوک کرسا ہو سکتی ہے کیا کوئی کسی کو اس چیز کے اوپر کوئی مار سکتا ہے کیونکہ یہاں رول آف راو ہے یہاں پوٹیکشن ہے یہاں کمزور کی پوٹیکشن ہے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہاں جو طاقت آ رہا ہے اور یہ کبھی بھی معاشا کامیاب نہیں ہوتا یہ میری آپ اور سے بات سمجھ لیں اور یہ ہمیں اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ ہمارا جو سب سے پہلے جب مدینہ کی ریاست بنی تھی میں لوگوں کو سمجھا سمجھا کر تھا کیا ہوں کیونکہ وہ جو ریاست تھی وہ ایک مورٹن ریاست تھی سارے مورٹن پرنسپلز کے پر بیس تھی اس کا جو مین پرنسپل تھا وہ رول آف راو تھا عدل اور انصاف اور اس کے اوپر اس کے اوپر فاؤنڈیشن بنی تھی سب سے بڑا دنیا کی تاریخ پر انقلاب آیا تھا میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اس کو سٹڈی کریں انٹیلیکچولی ہم دینی طرف لے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کو انٹیلیکچولی سٹڈی کریں کہ یہ دنیا میں کتنا بڑا فنومنہ تھا کہ سکس ٹھرٹی فائل کے لدر جنگ بدر ہوتی ہے تین سو تیرہ لڑنے والے سکس ٹھرٹی سکس گیارہ سال کے بعد بیسنٹائن ایمپائر رومان ایمپائر یارگو کی جنگ میں ہار جاتا ہے مسلمانوں سے سوپر پاور ایک لاکھ ان کی سدن لیجن تھی وہ وہ گیارہ سال کے بعد وہ اور بارہ سال کے بعد دوسری سوپر پاور پرشن ایمپائر وہ کتھی ابیں ہار جاتا ہے یہ جو فنومنہ ہے اس کو جب تک ہم صحیح معنی میں سٹڈی نہیں کریں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو کیونکہ وہ جو ریولوشن آئی تھی اس کو ہم کبھی بھی ڈسپیشنٹی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اس جو جو سب سے بڑا کام اس ریولوشن کا تھا انسانوں کو ازاد کر دیا تھا اور ازاد انسان ہی معاشرے کو اٹھاتے اور ازادی کے اوپر کیوں اترہ بڑا ہے ایمپسیس ہے قرآن میں جو اپنی جان کھو دیتا ہے ازادی کے اندر اس کو شہید کہا جاتا ہے شہید کا رضبہ صرف پیغبروں سے نیچے ہے سیکنڈ یعنی اتنا بڑا رضبہ ہے متبکہ ازادی کا اتنا بڑا رضبہ ہے سارے اللہ کی جو پیغمبر آئے تھے وہ سارے انصاف کی بات کرتے تھے کیونکہ انصاف سے ازادی ملتی ہے یہ جو میں بھی آپ چودری کی جوگ سنائی ہے یا مراسی کی یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہاں ایک سوسائٹی ہے جہاں طاقتوار ہے ہی بڑا فیمس میں نام اب ان کے مجھے نہیں یاد کہ ایک ایک پرنس ہوتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے تواف کر رہا ہوتا ہے خانہ کعبہ کا ایک غلام کا پیر آ جاتا ہے اس کی اس کے وہ جوگے پہ تو وہ اس کو مارتا ہے وہ جا کے حضرت عمر کو رپورٹ کرتا ہے حضرت عمر اس کو بلاتے ہیں پرنس کو پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیا اس نے کہا ہاں یہ غلام تھا وہ کہتے ہیں واپس پارو اس کو سو جو یہ پرنس کو جب انہوں نے کہا بھی کانون سے اوپر نہیں ہے جب حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کوڑے پڑھوائے جب اس نے کانون توڑا جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیٹی کا کہا کہ اگر وہ جرم کرے گی تو میں سزا اسے ملے گی اور پھر جب انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تباہ ہو گئیں جزر طاقتوار کانون سے اوپر تھا اور کمزور کے لیے پروٹیکشن نہیں تھی اسی لیے جب بھی جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے پہلی ان کی مشل سٹیٹپنٹ کیا تھا کہ میں طاقتوار اور کمزور کو کانون کے سامنے کر دوں گا رول آف روح حضرت عمر کی سٹیٹپنٹ کہ کوئی طاقتوار ظلم نہیں کر سکے گا حضرت علی کی سیملل سٹیٹپنٹ حضرت علی یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ وہ قاضی ان کے بیٹی کی گوائی کو برنی کرتا سو ایک یہودی ایک مینورٹی بھی ایک خلیفہ وقت سے کیس جیت سکتا تھا سو وہ تھا انصاف جس کے اوپر بنی تھی بنیاد لوگوں کو ازاد کر دیا جب آپ امریکہ میں آتے ہیں یا انگرنڈ میں میں نے دیکھا ہوا ہے کہ لیبر کلاس ہماری جاتی تھی میں آج سے پچاس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو وہ دیکھتے دیکھتے ہوں کیوں پر چلے جاتے تھے ہوں کیوں پیسے تو نہیں بانٹ رہا تھا کیونکہ ان کے جو جب آپ رول آف لو میں ہوتا ہے تو جب آپ کو جب آپ اپنے قانون کے اوپر چلیں اور آپ اپنے ٹیکسز دیں آپ ازاد ہو جاتے ہیں معاشرے میں آپ کو کوئی تعمی نہیں کر سکتا آپ کو پروٹیکشن مل جاتی ہے اور اس لیے وہ پروسپر کر جاتے ہیں تو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ جو میں نے ستائی سال پہلے شروع کیا تھا طریق انصاف ہمیں اپنے آپ کو اس وقت آزاد کرنا ہے یہ جو ایک چھوٹا سا ایک میں اب کیا کہوں گے ایلیٹ کیپچر کر کے بیٹھی ہوئی ہے ہمارے سارے وسائل کے اوپر وہ جو اوپر ہے چوری کرتی ہے تو این آر او مل جاتا ہے امران خان کو یعنی ایکس پرائی منسٹر کو جب مجھے جو اسیسینیشن اٹیمٹ ہوتا ہے میں ایف آئی آئی نہیں کروا سکتا یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے شہری کا کہ مجھے پتا ہے کون جن کو میں سسپیکٹ کر رہا تھا میں ان کی انویسٹیکیشن نہیں کروا سکتا میں ایکس پرائی منسٹر ہیڈ آف دلاجس پارٹی پاکستان میں اپنی ایف آئی آئی ریجسٹر نہیں کر سکا اور میرے اوپر کیونکہ طاقتور میرے خلاف ہے اب تک ایک سو اسی ایف آئی آئر ہو چکی ہے ایک سو اسی یعنی یہ ورلڈ ریکارڈ ہوگا ایف آئی آئرز کا کہ ستر سال کی عمر تک ایک ایف آئی آئر نہیں اور صرف اتنے ٹائم کے اوپر ایک سو اسی ایف آئی آئر اور ہاروز ایڈ ہوتی ہے نہیں سو یہ ہوتا ہے جب رول آف راو نہیں ہوتا اور یہ معاشر کبھی اٹھ نہیں سکتے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں انویسمنٹ نہیں آتی یہ خوشار ہی نہیں ہوتے معاشر ایک ٹیبر صرف یہ دیکھ لیں کہ جو دنیا کے ایک سو چالیس پولک ہیں ان میں یہ دیکھ لیں کہ جو رول آف راو انڈیکس پہ ہیں ٹاپ فیفٹین پہ ہیں اور وہ دیکھ لیں جو بوٹن فیفٹین پہ ہیں جو ٹاپ فیفٹین پہ ہیں ان سب کا جو پر کیپٹا انڈک ہے وہ ساٹھ ہزار ڈالر سے اوپر ہے اور جو بوٹن فیفٹین پہ ہیں جس میں پاکستان بھی ہے ہمارا پر کیپٹا انڈک مدرہ سا ڈالر ہے جو نمبر وان ہے ڈینمارک اس کا سکسٹی ایٹ تھازن ڈالر ہمارے سامنے سنگاپور ہمارے سامنے سنگاپور جس کا پر کیپٹا پاکستان کا ایک ہی تھا اب میں بات کر رہا ہوں سکسٹیز میں ہم تقریبا ایک ہی ہمارا تھا کہ پانچ سو ڈالر یا اس طرح کچھ تھا آج سنگاپور کا ففٹی فائف تھازن ڈالرز پر کیپٹا انڈکم اور ہمارا تیرہ سو چودہ سو ڈالر ہے اس کی وجہ کیا کہ سنگاپور کے اندر جو ان کا جو پریبیر لیکو اون یو تھا اس نے سب سے پہلے رول آف رول لکھا ہے اس کی کتاب بھی ہے سب سے پہلے رول آف رول لے کی آیا اور جو کرپشن ہیں وہ سمٹمز ہیں ساری جو غریب ملک ہیں وہ غریب ملک ہیں ہی اس لیے کہ وہ رول آف رول نہیں ہیں آپ کے کوئی دیکھ نہیں ہے نائجیریہ کی میں اس لیے مسائل دیتا ہوں کہ سب زیادہ تیر نائجیریہ کے اندر ہے سارے آفرکا میں لیکن وہ غربت کی انتہا ہے کیونکہ وہاں بھی ایک کرپٹ ایلیٹ اب آف روہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہی پیسے چوری کر کر کے باہر بیٹھتی ہے اور یہ ساری ڈیویلپنگ ورل کا ایشو سو ہمارا ہے جو سمہ اس وقت ہوا کیا ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر وہ ویرنس ہے جو کبھی پہلے نہیں تھی سو ان دیٹ سینس ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں جدر کبھی بھی اس ملک کے اندر اس طرح کا پبلک اویرنس نہیں تھی اور پبلک ایک طرف آکے ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے وہ جو مرضی کر رہے ہیں آپ وہ پبلک اس پارٹی کے ساتھ جڑ گئی آکے اس کی یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اس لیے انہوں نے فورٹین میں کو ڈسپائٹ سپریم کورٹ آرڈر اکارڈنگو دی کانسٹیوشن پنجاب کا الیکشن ہونا چاہیئے تھا انہوں نے نہیں کرایا کیونکہ سب ڈرے ہوئے ہیں اور ڈرے اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو سنتیس پہ سے تیس پہ الیکشن ہم سویپ کر گئے ہیں جس پائٹ ٹوٹل گورنمنٹ سپورٹ اور اسٹیبیشمنٹ سو اس لیے ہو کیا رہا ہے یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے اور یہ الیکشن سب کروائیں گے جب یہ سمجھتا ہے کہ تحریکن صاحب کرش ہو گئی ہے اور تحریکن صاحب کو کرش کرنے کے لیے انہوں نے جس طرح میں نے کہا ساری سینئر لیڈرشپ یا چھپی ہوئی ہے یا جیلوں میں ہے اور وہ جیل میں سے صرف تب نکلتی ہے اگر وہ رناؤنس کریں لیکن آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا جب پبلک ایک کھڑی ہو جاتی ہے پارٹی کے ساتھ جب پبلک اس کو آپ جو مرضی کر لیں وہ تھوڑی دیر کے لیے سبڈیو بھی ہو جائے گی لیکن جب ان کو موقع ملے گا الیکشن میں یہ دیکھنا میں آج آپ کے سامنے پرڈکشن کرتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں یہ اس کو اب روک ہی نہیں سکتے کیونکہ میں وہ آدمی ہو جیلے ستائیس سال پاکستان زیرو سے شروع کی ہے پارٹی ستائیس سال پہلے یہ کسی نے بھی نہیں کیا کہ زیرو سے پارٹی شروع کی اور میں نے آج چودہ سال تو ورڈر نیس پہ دینا آہستہ آہستہ میں نے پبلک اپینین کو چین جو دے گئے جو آج پاکستان کا پبلک اپینین ہے یہ کبھی پہلے نہیں تھا جس طرح آج پاکستان قوم کو ایشیوز کی سمجھ ہے اور اس میں ہمارا یوت خاص طور پر سوشل میڈیا کا بہت بڑا آدھ ہے بلکہ آج تو ہم صرف سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے س کرتے ہیں لیکن جو خوشائن چیز وہی ہے اور میں آپ کو اب مثال دے رہا ہوں پنجاب کی پنجاب کے اندر میں نے ٹکٹس دے دیئے تھے یہاں ہمارے جو الیکشنز ہو رہے تھے فور ٹیپ میٹ کے اب یہ سوچے ہیں کہ انہوں نے پورا زون لگا لیا ہے لوگوں کے گھر توڑے ہیں لوگوں کے گھر لوٹے ہیں لوگوں کے رشتہ داروں کے پاس پہنچ گئے کیوں سب چھپے ہوئے ہیں جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں ہمارے سب چھپے ہوئے انڈرگراؤن ہیں ان کے رشتہ داروں پہ پہنچے ہیں ان کے بچوں پہ پہنچے ہیں ان کی بزنسز بند کر دیئے یعنی کبھی اس طرح کا تشدد نہیں کیا یہ آنا یہ میں بھی یہ کرتے ہوں گے آہ 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 نازی جرمنی کے اندر یا سٹالنٹ کے سوویٹ یونینٹ میں کہ اگر آپ کا جس آدمی کو ڈھونڈے ہیں وہ نہیں ہیں تو اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لو اس کے بچوں کو پکڑ لو ان کے عورتوں کو پکڑ لو یہ کبھی نہیں ہوتا تھا اس میں نے تو کبھی نہیں سنا اس کے باوجود ہر قسم کا انہوں نے ظلم کی ہے اور ان کو ڈرائیا ہے دھمکا ہے ان کو ان کی بزنسز باندھی ہیں چار سو ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب پہ آپ یقین کریں کہ چار سو میں سے اس پورے تشدد کے باوجود صرف چالیس گئے ہیں باقی سارے انٹیکٹ کھڑے ہیں تو اس سے یہ ابدیل ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوگا اچھا جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ جیسی جو چھوڑے چھوڑا ہے وہ پبلک کا اتنا ریاکشن آ رہا ہے کہ ان کی کوئی چانس ہی نہیں ہے ان کی پولٹیکس ختم ہو جاتی ہے اس لیے ریزرسٹ کر رہے ہیں اور وہ چھوڑتا ہے تو چھے ساتھ نیچے بیٹھے ہوئے ان کی جگہ لینے کے لیے اس لیے یہ پبلک کو یہ نہیں کچھ کر سکتے جتنا بھی کریں گے پبلک اپنین کو یہ جانور نہیں ہے پبلک اپنین کو آپ آپ یہ اس طرح کی طریقوں سے نیچے بوٹر تو آپ کے کھڑا ہوا ہے تو انہوں نے جو یہ یہ جو اب آگے آپ میں اپرڈٹ کر رہا ہوں آگے انہوں نے کیا کرنا ہے اب یہ یہ درنگی الیکشن کرنا پڑے گا ان کو فورٹین آگسٹ اس کے بعد ان کو الیکشن کرنا پڑے گا تو ان کا پلانز کیا ہے ایک مجھے جیل میں ڈالنے کا پلان ہے میں انٹسپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ ایک سو اسی کیسز ہیں تو میں انٹسپیٹ کر رہا ہوں کہ منڈے یا فرائیڈے تاکہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے پلانز وہ بنے ہوئے دیسپیٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ کیسی کوئی ایسا نہیں ہے اب تک جو وہ عدالت میں جاتا ہے وہ کیسی سارے بوگس کیسز ہیں لیکن اتنے زیادہ کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے تھوڑا مینج کیا ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا مجھے میں جیل میں چلا گیا یہ ڈسکولیفائی کرنے کی کوشش کریں گے ایک جج ان کی پوری مدد کر رہا ہے اس وقت آہ تو وہ دوسری چیز ہے لیکن اس سے کیا فرق پڑ جائے گا ڈسکولیفائی کریں گے جیل میں بھی ڈال دیں گے تو الیکشن میں تو پارٹی کو کیسے ووٹر کو کیسے روکیں گے تو میری پرڈکشن یہ ہے کہ جو بھی کریں یہ اس سٹیج میں پہنچ گیا ہے کہ جیت نہیں سکتا ہے لیکن انہوں نے الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے لیے جو مجھے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بلائنڈ ایلے کی طرف آپ جا رہے ہیں جتنا بھی آپ یہ ڈیموکریسی کا قتل کریں گے پارٹی کو ڈسپینٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہربے استعمال کریں گے یہ صرف تب اس ایکسٹینٹ پہ چلے جائیں گے کہ الیکشن بھی فارسکل ہو جائیں گے اور وہ بجائے الیکشن سٹیبلیٹی لانے کے اور ڈی سٹیبلائز کر دیں گے ملک کو اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو میں نے کل بات کی تھی اور وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جب تک پورٹیکل سٹیبلیٹی نہ ہے ایکانومی تو سٹیبلائز کر ہی نہیں سکتی اور ایکانومی تب سٹیبلائز کرتی ہے جب ایک پرڈکٹیبلیٹی ہو ایک سسٹم میں رول آف لاؤ ہو لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اب یہ پانچ سال تک یہ ایک پارٹی ہے اس کے یہ پروگرام ہے اس کا یہ ایکنومک پولیسیز ہیں اور یہ جو سب سے امپورٹنٹ پاکستان میں چیز ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ اور جو جو جوڈیشن سسٹم کے اندر ٹرسٹ ہو انویسٹر کا وہ تو صرف تب آ سکتا ہے کہ ایک تقریح حکومت پپلک منڈیٹ سے آئے جو کہ امپوز کرے رول آف لاؤ اب میں یہ آخر میں سے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ پاکستان کی جس طرح کا بڑی وہ کمیونٹی ہے جو پاورفل بھی اور اور زیادہ آپ انفلنس کر سکتے ہیں ایو ایس کے اندر پولیسی کو اگر آپ تھوڑا اور یونائٹ کر جائیں لیکن ایک پروگرام ہماری جینز میں ہے کہ پاکستانی اس کو یونائٹ کرنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ میں تو کرکٹ کے زمانے سے جانتا ہوں جب میں جب میں پہلی طرفہ اٹھارہ سال کے ادھارہ ٹیم کے اندر آیا تو میں نے چودہ کی سکوڑ کے اندر تین ٹیم میں دیکھی مجھائے ہٹ ٹیم کے تو پھر میں نے ریلیز کہ یہ ہماری جینز میں کوئی ایشو ہے تو میں ہمیشہ یہ پروگرام یونائٹ کرنے کا ہمیں مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی کمیونٹی یہاں امریکہ میں یونائٹ کر جائے یہ بہت پاورفل وائس بن سکتی ہے یہ جس طرح انڈین کمیونٹی خان انڈین تو اس وقت ہمارے سے بدکس میں سے بہت آگے نکل گئے ہیں لیکن ہم اگر یہاں یونائٹ کر جائے تو اس کا اس کا انپیکٹ بڑا پڑ سکتا ہے لیکن میرا جو نظر میں ہے کہ جو سب سے ہمیں فائتہ ہے جو میں انوزج کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم کیسے نکلیں گے ہمارا سب سے بڑا کرائیس ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کم ہی ہیں ہمارے نظرز کم ہیں ہم ڈالر انکم کبھی بھی کسی نے ایکسپورٹ بزور نہیں لگا ہے تو میں جو آگے فورسی کرتا ہوں کہ ہمارا جو دس ملین آورسیز پاکستانی ہیں ان کی یہ ہے ہمارا فیوچر جن کی وجہ سے پاکستان اپنا کک سٹارٹ کرے گا اپنی اکانومی کو اور وہ تب کرے گا جب ہم ان کو پاکستان کی جو سسٹم ہے جو پاکستان کا جوڈیشنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر جب اعتماد ہوگا کیونکہ ابھی تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی ایک پلوٹ ہی لیتا ہے تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے اور وہ بچاروں کے پاس کوئی میں نے تو دیکھا ہوا نا یہ حالات کیا ہم نے تو خیر بڑی کوشش کی تھی سپیشل کوٹس بنانے کی اوپرسیز پاکستانیز کے لیے لیکن اگر پلوٹ جیسی چیز کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے تو کون انڈسٹری بے انویسٹ کرے گا کون سرمایہ کاری کرے گا اور یہ ہمارا سب سے بڑا عالمی ہے ہمارے اس سسٹم کے اندر جسٹا میں نے کہا پاکستان ون ڈینمارک نمبر وار ہے رول آف روہ انڈیکس میں پاکستان آٹ او ہنڈرین فورٹی کنٹریز ون ٹوئنٹی نائن جو کریک ڈاؤن کی ہے آپ تو بلکلی رول آف روہ ختم ہو گیا نا آپ تو لاؤف دی جنگل ہے پاکستان میں لیکن اس سے پہلے ون فورٹی میں پاکستان کا نمبر ون ٹوئنٹی نائن تھا ون ٹوئنٹی نائن تھا آپ کا نمبر رول آف روہ میں ہو آپ انویسٹمنٹ اٹریک کری نہیں سکتے جو انویسٹر ہے وہ گھبراتا ہے اس کا پیسہ ہے وہ سیونگز اکٹی کرتا ہے میں بڑے بڑے انویسٹرز کی بات ہوتی ہے ایک ملکی وہ جو پیسے کماتے ہیں بھائر وہ پہ جا کے ان کا شوق ہوتا ہے پاکستان میں انویسٹ کریں ان کا اتنا براہ ایکسپیرنس ہوتا ہے کیونکہ یہاں فراؤڈ ہو جاتا ہے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا وہ دنہی میں جا کے انویسٹ کر دیتے ہیں جس سسٹم کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو میری کنٹینشن یہ ہے کہ اگر جب ایک گورنمنٹ آئے پبلک مینڈٹس ہیں وہ سب سے پہلے رول آف رول پاکستان میں امپوز کریں جس طرح لیکو انہوں نے سگاپور میں کیا تھا جس طرح مہاتر محمد نے ملیشیا میں کیا تھا ملیشیا میں بھی بڑی کرپشن تھی مہاتر کی ایچیمنٹ یہ تھی کہ اس نے کانفرنس کیا لوگوں کو اس سسٹم کے اندر جس میں پھر انویسٹ پڑھانی شروع ہوئی ہمارا پاس تو جس طرح میں نے کہا دس ملین اور ورسیز پاکستانی ہیں جیسے ہم اپنا سسٹم ٹھیک کریں تو اس ملک میں انویسٹ پڑھانی شروع ہوگی تو جس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا انشاءاللہ ہاتھ ہوگا اور میں ڈاکٹرز کے لیے کہنا چاہتا ہوں ہم نے جو ہیلتھ کارڈ شروع کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا ہیلتھ کارڈ کا یہ تھا کیونکہ اس وقت صرف جو گورنمنٹ ہم گورنمنٹ ہاسپنلز بنائی نہیں سکتے سارے ملک کو کور کرنے کے لیے تو ہیلتھ کارڈ کا مقصد یہ تھا کہ ہیلتھ انشورنس اگر ہر شہری کے پاس ہر خاندان کے پاس دس لاکھ کی ہوگی تو گاؤں کے اندر دھیاتوں کے در بائیں پاور آ جائے گی لوگوں کو پیسے دینے کے لیے اور پرائیوٹ سیکٹر چلا جائے گا وہاں اور جانا شروع ہو گیا تھا پرائیوٹ سیکٹر جانا شروع ہو گیا تھا دھیاتوں کے اندر آہ کیٹریک کے آپریشن چھوٹی چھوٹی کلینکس کھر گئی تھی جو ہیلتھ کارڈ کے اوپر تھا تو تو لوگوں کو ہیلتھ پاکستان کے درور پر کمپیٹ کریں گورنمنٹ ہاسپرنل سے گورنمنٹ ہاسپرنل پر پریشر پڑ جائے گا کہ وہ اپنی پفارمنس ٹھیک کریں تو یہ ہمارا بڑا ریولوشنری آئیڈیا تھا اور ایکشلی آ اس کے بڑے اچھے چھے نظات سارے تھے جو یہ حکومت دل رول بیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو آخر میں میں آپ سب کا بے سارو اچھا میرے پاس پوری لسٹ آئی ہوئی ہے مجھے انہوں نے بھیجی ہے ہاں ڈاکٹر جلیل خان آپ آپ کا بھی نظام محمد کو تو میں کہہ بیٹھا ہم ڈاکٹر محمد تارک اور ہاں ہمارے ڈائے ہارڈ ڈاکٹر نصراللہ خان آپ کو بھی آہ میں خاص طور پر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سب کا آہ جو ہماری آہ پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سچ زیادہ پوٹینشل ہے اس کی مدد کرنے کا بہت بہت شکریہ جی تینکیو